السلام علیکم ورحمت اللہ ویلکم ٹو زکر ف القرآن چینل آج میں آپ کو تجوید القرآن کا پہلا حصول بتاتی ہوں مخارج کا بیان علف مو کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے با ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے اور میم ہونٹوں کے خوش خصے سے ادا ہوتا ہے تا دال اور دعا یہ تینوں ہم مخارج ہیں زبان کی نوک سنایا علیہ کی جر سے لگے تو تا دال اور دعا ہوتے ہیں جبکہ دعا کو پڑ پڑا جاتا ہے سا زال اور دعا زبان کی نوک سنایا علیہ کے سیروں سے لگے تو سا زال اور دعا ہوتا ہے لبکہ دعا کو پڑ پڑتے ہیں یہ تینوں بھی ہم مخارج ہیں جین شین اور یا یہ تینوں حروف ہم مخارج ہیں زبان کا درمیانی حصہ جب اوپر تالوں سے لگے تو جین شین اور یا ادا ہوتا ہے یہ حروف ذرہ شختی سے ادا ہوتے ہیں غائن حا یہ وسط حلق سے ادا ہوتے ہیں حلق کے تین حصے ہوتے ہیں ادنے حلق وسط حلق اور اقصے حلق ادنے حلق سے غائن خو وسط حلق سے غائن حا اور اقصے حلق سے حمزہ ہا ادا ہوتے ہیں غائن حا وسط حلق سے ادا ہوتا ہے غائن خو ادنے حلق سے ادا ہوتے ہیں حمزہ ہا اقصے حلق سے ادا ہوتے ہیں را زبان کے پتلے کنارے جب سنایہ اور مبائی کی جر سے لگے تو را ادا ہوتا ہے سوات سین اور زا زبان کی نوک سنایہ علیہ اور سنایہ سپلہ کے اندرونی کناروں سے لگے تو سوات سین اور زا ادا ہوتا ہے زوات زبان کی کروٹ جب دائیں بائیں جانے والی اوپر والی پانچ داروں سے لگے تو زود ادا ہوتا ہے فا جب سنایہ علیہ کے سرے نیچے والے ہونٹ کے اندرونی حصے سے لگے تو فا ادا ہوتا ہے موٹا قوف اور کاف جب زبان کی جب جر تعلق کے نرم حصے سے لگے تو قوف ادا ہوتا ہے نکتوں والا کاف جب کہ تعلق کے سخت حصے سے لگے زبان کی جر تو باریک کاف ادا ہوتا ہے ان کی ادائیگی سیم نہیں ہے بلکہ نکتوں والا کاف موٹا کر کے پڑتے ہیں جبکہ کش والے کاف کو نرمی سے کاف کی طرح پڑتے ہیں لام زبان کے پتلے کنارے جب سنایا علیہ ربائی انجاب اور زواہق کی جار سے لگے تو لام ادا ہوتا ہے نون زبان کے پتلے کنارے جب سنایا علیہ ووائی اور انیاب کی جار سے لگے تو نون ادا ہوتا ہے واو دونوں ہٹھوں کو گول کرنے سے واو ادا ہوتا ہے اسی اسی کے نیچے نیچھے دو دانتوں کو سنایا سکھلا کہا جاتا ہے سنایا سکھلا نیچے والے دو دانت سنایا علیہ کے ساتھ والے دانتوں کو ربائی کہا جاتا ہے انہی کے ساتھ والے دانتوں کو ناب یعنی خجدی والے دانت انہی کے ساتھ دونوں طرف زواہق زواہق سے آگے داریں شروع ہوتی ہیں جن کو عربی میں ازروس کہا جاتا ہے ان داروں کو تواہن کہتے ہیں اور آخری والے دانت کو ناجب کہا جاتا ہے